بڑا انجوائی کیا کیونکہ ہم اتنے کبھی ایک آئی آئی آر کبھی دہشت گردی اس کے مجھے اتنا پڑا ہوں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی معاشت کے اوپر غور کیا جائے اور اور اس کے اوپر بقاعدہ میٹنگز کی جائیں تو وہ انشاءاللہ میری کل شوقت سے بات ہوئی ہے ہم نے ریگلر اب اپنی اکنومک ٹیم کی میٹنگز کرنی ہے اور وہ میں بتاؤں گا کیوں کرنی ہے لیکن دیکھیں ایک چیز تو اب واضح ہو گئی کہ جو بھی آگے گورنمنٹ آئی گی اس کے لیے وہ چیلنجز اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم سمجھے تھے جب دوزار اٹھارہ میں ہم آئے تو بہت چیلنجز تھے میں تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں تھا اور ہماری ٹیم بھی نہیں تھی اور اوپر سے ایک تو معاشی کرائیسس تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا وقت روپائے پر پریشر پڑا ہوا تھا اور ایک یہ ہر روز دیکھتے تھے کہ اب روپائے کو سٹیبل کیسے کرنا ہے ریزروز ہمارے پاس تھے نہیں باہر ملکوں نے یہ بلکل اسدیں بات ٹھیکی کہ جو ہمارے دوست ملک تھے انہوں نے ہمیں بڑے مشکل بک پہ انہوں نے ہماری مدد کی جسے تھوڑی سٹیبلٹی آئی لیکن بڑا ایک ہر روز صبح پریشر ہوتا تھا کہ اب مارکٹ کیا کہتی ہے کہ روپائے اور اگر نیچے نہ گر جائے تو کیا کریں گے لیکن اس کے علاوہ ایک پہلے دن سے جو اپوزیشن تھی وہ پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر تولی ہوئی تھی تو جو ابھی اصد نے بھی بات کی کہ دیکھیں کبھی بھی آپ انویسمنٹ ایک ملک میں جس کی وجہ سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ آئی نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو اور وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی ہمارے گینس پلان کر کے اور وہ صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے نیسلی نہیں کہ انہوں نے وہ سمجھ دیتے کہ ان کو پاور میں آنا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں اتصاب کروں گا ان کے اوپر کرپشن کی کیسز تھے وہ سارا کوشش یہ کر رہے تھے مجھے بلیک میل کرنے کی کہ میں کسی طرح ان کو این آرہ دے دوں اور وہ پہلے دن سے نہ انہوں نے تقریر کرنے دی مجھے پہلی دن اسیمبلی میں نہ وہ تقریر کرنے دیتے تھے شور مچھا دیتے تھے اور پھر ہر روز وہ کہ آج اکانومی گئی تو کل گئی اور آج گورنمنٹ گئی اور پرسوں گئی اور پھر وہ فضل رمان اپنا دھرنہ لے آتا تھا حالانکہ میں نے اس کو بڑا کہا کہ ہم انٹرٹین کا ہم کوئی نے کوئی روڈ بلوکس نہیں کیے ہم نے کوئی ایف آئی آرز نہیں کاٹھی میں نے تو اسے اوفر کیا تھا کہ ہم تھوڑا کھانا پینا بھی تمہیں دے دیں گے جب تم درنا لے کے آگے آگے ہیں اور پھر وہ اور ڈرانے کے لیے بلاول صاحب نے کام پر ٹانگنے والا ٹور کر دیا گورنمنٹ گرانے کے لیے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سارا وقت پولٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کی گئی بلاک میل کرنے کے لیے پارلیمنٹ چلنے نہیں دی اور پھر یہ ٹائم فریم دے آگے یہ تین میرے میں اور دو میرے میں گئی اور سادشیں ہو رہی تھی وہ مجھے پوری اس کی ریپورٹ تھی پھر جب وہ کورڈ آیا تو وہ شباز شریف جو بھاگ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گیرنٹی کر کے عدالت میں ایفر ڈیوٹ دے کے اور وہ باہر بھاگ گئے تھے تو اس نے آنا ہی نہیں تھا واپس کیونکہ اس کا ایف آئے کا کیس تھا بیٹا پہلے بھاگ گیا تھا ان کو پتا تھا کہ وہ اپن ان شٹ کیس ہے جب کووڈ آیا تو ادھر بھی ایک اپیچونٹی نظر آ گئی کہ اگر عمران خان لوگ ڈاؤن لگاتا ہے تو ویسے ایکانومی بیٹھ جائے گی لوگ ڈاؤن نہیں نکال دا تو ہاسپرل بھر جائیں گے تو وہ ون ون سیچویشن تھا وہ بھاگا بھاگا واپس آیا موہ پہ وہ لگا کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا کہ میں سپیشلسٹ ہوں میں آ کے ٹھیک کروں گا ملک کو اور وہ خاکانہ بازی نے سٹیٹمنٹ بھی دی کہ شباز شریف کو موقع دو اس نے ڈینگی کے اندر بڑا اچھا کام کیا تھا تو وہ ایک ساڑھے تین سال کا بڑا انریچنگ ایکسپیرنس تھا کیونکہ اتنا چیلنجنگ تھا کہ اس کے اندر میں نے سیکھا بہت کچھ تو اس میں میں ایکانومی بھی تھوڑی بہت سیکھ گیا کیونکہ ہر روز ہمارے پاس بیٹھنا پڑتا تھا ٹیم کے ساتھ کہ اب یہ کرائسز ہو گیا تو میں جو چیز سمجھا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ملک میں سوچا ہی نہیں ویلتھ کریشن کا ایکسپورٹ بڑھا کے یہ اسی سٹیشن ٹائگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگئے اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشن ٹائگر بنا دوں گا کوئی کہتا تھا لیکن ایشن ٹائگرز تو بنا تھا ایکسپورٹ بڑھا کے اور پھر چائنہ کی بھی ساری جو گروت نے دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹ بڑھائی مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں بیس سال پہلے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے بقاعدہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرونکس کی اس کو کارٹیج انٹسٹری بنایا گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسیمبلی پلانٹس لگائے ادھر سے پھر ہم نے ڈیویلپ کر کے آہستہ آہستہ وہ ایٹی بلین ڈالرز کی ان کی پرائیمری ایکسپورٹ تھی پہلے ربر یا ٹن کی وہ ساری انہوں نے الیکٹرونکس کے پورا انہوں نے اپنی ایکانومی اٹھا دی یا کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اور خاص طور پر یہ جو پچھلے پانچ سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ دیکھیں تو صحیح وہ ابھی گراف جو شوکت نے دکھا ہے وہ ایکسپورٹ سٹیگنٹ تھی اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھنی رہی ہیں تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے تھوڑی سی ہماری گروتھرڈ اوپر جانے لگتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے پر پریشر پڑ جاتا ہے وہ پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا اور اسی سائیکل پہ ہم بھازے ہوئے تھے تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر اور بڑا زور لگا ہے ایکسپورٹس کے اوپر اور پہلی دفعہ ایکسپورٹس کو بڑھائے کانسٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں باہر بھی گیا میں جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹ ہمارا ان کی مدد کریں کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا دوسرا ہمارا اساسہ آورسیز پاکستانی ہے کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ کہ وہ لوگ جو بچارے محنت کاش لوگ جن کے اوپر مرک چلتا ہے ان سے کیونکہ میں شاکت حانم میں جب میں نے پیسے کٹھے کرنے شروع گیا سے تیس سال پہلے تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی تو میں پھر جدر جدر پاکستانی تھے دنیا میں تب سے میرا ان سے ریلیشنشپ ایکشن میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوپرسیز پاکستانیز آ کے سپورٹ کرتے تھے لیکن جب میں نے شاکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کیا تو میں پھر باہر نکل گیا یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب تو میں تب باہر نکل گیا تو میرا اوپرسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی یہ شاکت حانم جو بنا یہ سب سے زیادہ کانٹریبیوشن اوپرسیز پاکستانیز کی تھی جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے کٹھے کیے پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوپرسیز پاکستانیز نے کی اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ کٹھا کیا جس کا یہ الیکشن کمیشن کے دری طرح بڑا ڈراما چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھی لی ہوگی جو پانچ ساڑھے پانچ سارب روپے آگیا ہے تیرون بھنٹے کے لے سو ہم نے سو میں تب بھی جب میں اوپرسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے آئی ایم ایف نہیں کرے گی فرنڈلی ملک نہیں کریں گے یہ کریں گے بیل آؤٹ کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں اور ہم نے کیا رمیٹنسز میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ رمیٹنسز آئی ہوں اور ایکشلی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے کیونکہ انہوں نے اکتیس یا بتیس عرب ڈالر بھیجا باہر سے کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں کیونکہ ہم اتنے اور پرابلم سے فسے ہوئے تھے اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی اس کو بڑا آؤٹ آف دی باکس تنکنگ کرنی پڑے گی یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے ہمیں پہلے سے اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے دوزار اٹھارہ سے پہلے نہیں کی وہ کی کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا تو مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں مجھے تو آئی ڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزنٹ بنا تو دھائی مہینے پہلے پریزنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا دھائی مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی جیسی انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کونسی ایریاز میں کیا کیا انہوں نے کرنا تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں ہیں تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ جی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو فلانا یہ ہے تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری اپنی ایکنومک ٹیم بنائیں گے اور وہ صرف یہ ہی نہیں کہ اسیس کرے گی لیکن اب وہ آوٹ آف دو باکس تنکنگ کیا ہے اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی ایکنومکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہے اور پیسے کٹھے کرتے رہے یہ تو کوئی اس میں کوئی جینئس نہیں چاہیے وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ کٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے تو یہ تو کوئی ایکنومکس نہیں ہے ایکنومکس یہ ہے کہ ابھی ساکیب شرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کا جو سب سے ونرابل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے اور یہ دو پارٹیز یہ لو انہوں نے جو کیا چار مہینے کے اندر اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے آگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نائنٹیز میں ان کی پارٹریشپ چوروں کی لگیا کٹھی نائنٹیز سے یہ باریاں لے رہے ہیں پچھلے باسٹھ سال میں تیس سال یہ دونوں پارٹریز خاندان پاور میں رہے ہیں کب انہوں نے انسانیت کی فکر کی یہ جب آئے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے ہمیں جو یاد ہے مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا دھاکہ سے اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا اس پاکستان میں تو مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیدہ ہوا اور بنا اس پاکستان ٹوٹا تو خوشیاں بنائیں گئیں میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے لوگوں نے خوشیاں بنائیں کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا نائنٹیز میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا تو یہ دو پارٹیز جب آئیں ان کی دولت اوپر چلی گئی ملک کے کرزے بھی بڑھ گئے اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی آج چائنہ کا سب سے بڑا سکسس کیا ہے وہ پدرہ پدرہ بیس بیس سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے تھے انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا ایکسپورٹز بڑھ نہیں رہی تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پر بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پر نہ ہو کوئی لانگ آہ کلائمٹ چینج اب آج دیکھیں یہ کلائمٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے میں نے جب دوزار تیرہ میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سنامی پختون خواہ کے اندر تو دو سال تو یہ مزاک اڑاتے رہے ہمارا اور مزاک اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کونسپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ہی ختم ہو گئے ہم بچپن میں میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے چھانگا مانگا کندیاں میاں والی میں یہ چیچا ہوتی میں بڑے جنگل تھے وہ انگریز کے بنائے ہوئے یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیا تو کوئی کونسپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے پاکستان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے کلائیمنٹ چینج پہ کبھی کوئی کونسپٹ نہیں تھا کوئی کوئی لانگ ٹیم پلیننگ ہی نہیں تھی ان کی اور پھر جب کاؤورڈ آیا میں وہ در سے شروع کریں جب شباز بھایا اور اس نے مو پہ وہ لگا گیا اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران لوگ ڈاؤن کرو پاکستان ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو یہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہا ان کی اسیمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جو نریندر موڈی نے وہاں گفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں گے وہ دکھو کتنا اچھا کام کر رہا اور یہاں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں لگ رہا کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دھیاڑی دار کا کیا بنے گا یہ اصد وہ ان سی او سی میں تب یہ تھا تو ہماری کیا آگیومنٹس کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی پہلے تو آپ آہ سوشل ڈسٹنسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں کچھی عبادیوں کدھر دس دس آٹھٹ لوگ ایک کمرے میں ہیں وہ کدھر سوشل ڈسٹنسی ہوگی پھر وہ جو دھیاڑی دار ہے وہ اگر تنخا اگر پیسے نہیں کماتا جھابڑی والا ہے وہ کیسے اپنے بچے کو پا لے گا میں کہتا رہا نہ لوگ ڈاؤن لگاؤ پرکہ پاشل لوگ ڈاؤن لگاؤ وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لوگ ڈاؤن لگا دیا اور دو ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب آہ علاقوں میں اٹیک ہو جاتا تو اس کے اوپر بھوکے لوگ تھے سارے اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندے پر بندوق چلائی اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ ڈرہ ہوا تھا کہ اگر وہ ہسپیٹل میں زیادہ لوگ آگئے تو پھر میرے پر وہ بلیم کرے گا لیکن میں صرف اسے ایک منٹل ایٹیٹوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارہ کرے گا دھیاری دار ہے یہ ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارا جو ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہیں اس کی تو کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے اس لیے میں مجھے کہتے ہیں جی وہ دکو چائنہ نے کیا کیا تھا وہان سٹی میں جب چائنہ نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا ایک ایک گھر پہ کھانا پہچایا تھا انہوں نے تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں تو لہٰذا جب ہم اس اس ساری چیز سے نکلے میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے اس کی دوا بھی سنتا ہے اس کی تکلیف بھی سنتا ہے وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا ہے کہ آج ہی ابھی جو فگرز بتائی ہیں ساکب نے جو کہ پنتالیس فیصد اگر کنسیور پرائس انڈیکس میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں جو بھی جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ انہوں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے اینارو کیسے لینا ہے اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں انہوں نے کیسے اب یہ عام اب آپ مارکٹ میں چلے جائیں ان کے وزیر لگے ہوئے پیسے بنانے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے سم اب میں یہ کرتا ہوں ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے جو اب ہمیں آہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیا وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے ہم کسی نہ کسی اپنی آہ گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے وہ جو فیصلے ہوئے اس میں جو سب سے نمبر وان ہم جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو یہ اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے اس کے بعد ڈیویلپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا آپ جو آگے کرائیسس آ رہا ہے اس میں ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہے یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں اب اسے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسپنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں کیا چیز کیونکہ انویسپنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے اور ہور بلکہ انویسپنٹ آ رہی تھی لیکن ریکواورٹ کیا تھی کہ جی اب کامنٹ جاری ہے تو دو ہفتے میں جاری ہے تین ہفتے میں جاری ہے اب دھرنا ہے اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریئٹ کی ہوئی تھی تو پلٹیکل سٹیبلیٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریٹ میں کور کریں میں نے دو بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے ایک ابھی جو راوی سٹی اگنیاز شہر کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرس تھا دوسرا ایک بندل آئیلنڈ ہے کراچی میں بلکل وہ پڑا ہوئے ایسے ہی سارا سیورج جا رہا ہے یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی بڑے انویسٹرز آ رہے تھے دبائی سے بڑے کنسوسیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے دونوں سیبٹاج کیے گئے بندل آئیلنڈ ہم کام شروع کرنے لگے سنگامنڈ نے این او سی وٹرو کر لیا یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے گیارہ مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا روک دیا پروجیکٹ اس نے گیارہ مہینے اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا پریشر سارا یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گئے وہ انہیں پتہ تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے مارڈن سٹی بن جائے تو یہ جو ریل اسٹیٹ یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا سکیم بھی ہیں اس کے اندر ان کو ڈر تھا کہ وہ وہ رک جائیں گے ان کی پراپٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹر کریں گے انہوں نے سپیٹر گیارہ مہینے سٹے آرڈر اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے یہ جو کمارڈیٹی سوپر سائیکل آہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور کر ہم رائیڈ کر دیں گے پیریڈ جبکہ یہ کمارڈیٹی سوپر سائیکل نیچے جائے گا تو میں وہ انفورچنی انہوں نے سیبوٹاج کیا لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم ہمیں یہ ناسازش کے تید ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائیڈ کرتے کیونکہ ابھی بھی وہ روڑا چل پڑا تھا تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جانے تھے تو آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریق جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر وان اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو یہ جو یہ جو 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 مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کے وجہ سے تو ہم نے اس کو پرٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آٹ آف ڈا باکس تنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی اور جو ہمیں جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے پر پریشر پڑیں گے وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسمنٹ کروائیں گے پاکستان میں ان کے لیے بھی ون من سیچویشن اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں شکریہ موسیقی 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 میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے چھتی ہے یہ راہِ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے چھتی ہے یہ راہِ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ہاتھ پہ ڈالے ہاتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ہاتھ چلے سڑکن ہے پنجاب اگر سڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے سب ملکے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے اے میری گزارش ہو سیئے تُسی سارے بزرگ پراز ذرہ جائے ذرہ جائے اے آپ نے اگدائیں طرف ذرہ حرکت کر سو کیوں گے بہن مفضل کی خدا بار کھل دی دیئے تو اُنہا بھی آؤ دے ہوں اندر ملکے 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 ملکے